السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بلیکن نیوز میں آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہیں چونکہ سعودی عرب سے اپنے ملک چھٹی آنا چاہتے ہیں وہ اب سعودی عرب سے اپنے ملک چھٹی پر نہیں آ سکتے اور جتنے بھی لوگ سعودی عرب کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر پاکستان سے اور انڈیا سے وہ بھی اب سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکیں گے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تمام ائرپورٹس کو مکمل طور پر بند کیوں کیا گیا ہے اور کوئی بھی اکامہ ہولڈر افراد یا پھر ویزر ویزر پر جانے والا عمرہ پر جانے والا سعودی عرب کیوں نہیں جا سکتا اور سعودی عرب سے اپنے ملک کیوں نہیں چھٹی پر آ سکتا تو ویڈیو ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر فرسٹ میں تھی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو لازمی طور پر پیس کریں تاکہ سعودی عرب کے ریلیٹر جو بھی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ تک بات سنی اور چل پونس کے اور سپورٹ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں تو بہت ہی زیادہ سردی اچانک سعودی عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر بڑھ چکی ہے تمپریچر بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دھوندہ ہر جگہ پھیل چکی ہے اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے سعودی عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر لاہور کا ائرپورٹ جو ہیں اور اسلامہ پاکستان کا جو ائرپورٹ ہے اس پہ حد نگاہ صفر ہو چکی ہے صرف وصرف کراسی سے فلائش جا رہی ہیں جو بھی لاہور سے یا اسلامہ باد سے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے دس دن کے لیے فلائش ایبریشن محتل کیا گیا ہے اور سعودی عرب سے بھی جو لاہور یا اسلامہ باد دانا چاہتا ہے وہ نہیں آ سکے گا